اسلام علیکم دوستو پشتو لرننگ کورس میں خوش حمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے لیے کچھ سوال و جواب لے کر آیا ہوں پشتو زبان میں یعنی اگر آپ نے کسی سے سوال کرنا ہو یا آپ سے کوئی سوال کرے پشتو زبان میں تو کس طرح سے جواب دیں گے آج کی اس ویڈیو میں بہت سارے سوالات کے جوابات سیکھیں گے پشتو زبان میں تو ٹائم ایس کے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل لالا عمران کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو آل پر سٹ کریں تاکہ ہمارے ہائر آنے والی نئی پشتو لیکچر آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلا سینٹنس ہے آپ کب آئیں گے یعنی اگر ہم کسی سوال کرتے آپ کب آئیں گے تو پشتو لینگوج میں کہیں گے تاسوبہ کلا رازے اور اس کے جواب میں اگر اگلا بندہ کہتا ہے کہ میں کل آؤں گا میں کل آؤں گا تو وہ پشتو لینگوج میں کہے گا زبہ سبہ درزم زبہ سبہ درزم میں کل آؤں گا زبہ سبہ درزم یا پھر اگر وہ کہتا ہے کہ ہم کل آئیں گے یعنی ہم بہت سارے ہم کل آئیں گے تو پشتو میں کہے گا مونگبہ سبہ درزم ہم کل آئیں گے مونگبہ سبہ درزم نیکس سینٹنس سے سوالیا تم کب پیدا ہوئے تھے اگر ہم کسی سے ڈیٹ آف برد پوچھتے ہیں تم کب پیدا ہوئے تھے تو پشتو لینگوج میں کہیں گے تکلا پیدا شوئے ہوئے تکلا پیدا شوئے ہوئے سو اس کے جواب میں اگر کہتا ہے کہ میں 2005 میں پیدا ہوئا تھا میں 2005 میں پیدا ہوئا تھا ز 2005 کے پیدا شوئے وم ز 2005 کے پیدا شوئے وم میں کا مطلب ہے ز 2005 میں 2005 کے پیدا ہوئا تھا پیدا شوئے وم نیکس سینٹنس سے آپ کے کتنے دوست ہے آپ کے کتنے دوست ہے پشتو لینگوج میں کہیں گے ستا سمرہ ملگری دی دوست کو ملگری کہتے ہیں بہت سارے دوستوں ملگری کہیں گے آپ کے کتنے دوست ہے ستا سمرہ ملگری دی اور اس کے جواب میں اگر نیکسٹ کوئی اگلا بندہ کہتا ہے کہ میرے بہت سارے دوست ہے میرے بہت سارے دوست ہے زمان ڈیر زیاد ملگری دی زمان ڈیر زیاد ملگری دی میرے کا مطلب ہے زمان بہت سارے ڈیر زیاد دوست ہے ملگری دی یا پھر اگر کہتا ہے کہ میرے چھے دوست ہے میرے چھے دوست ہے زما شپگ ملگری دی زما شپگ ملگری دی میرے کا مطلب ہے زما چھے کو پشتوں میں کہتے ہیں شپگ دوست ہے ملگری دی نیکس سینٹینس ہے اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ کیا آپ گاڑی چلا سکتے ہیں کیا آپ گاڑی چلا سکتے ہیں آیا تاسو گاڑے چلا والے شے آیا تاسو گاڑے چلا والے شے گاڑی چلا سکتے ہیں گاڑے چلا والے شے اور اگر کہتا ہے کہ ہاں میں گاڑی چلا سکتا ہوں ہاں میں گاڑی چلا سکتا ہوں تو وہ سیمپل پشت میں کہے گا آؤ زا گاڑے چلا والے شم آؤ زا گاڑے چلا والے شم ہاں کا مطلب ہے آؤ میں زا گاڑی گاڑی کو کہیں گے گاڑے چلا سکتا ہوں چلا والے شم اور اگر ہم کہتے ہیں کہ کیا آپ کو گاڑی چلانے آتی ہے کیا آپ کو گاڑی چلانے آتی ہے اور اگر کہتا ہے کہ ہاں مجھے گاڑی چلانے آتی ہے اور ماتا گاڑے چلانے یا پھر مالا گاڑے چلاول رازی ماتا بھی کہہ سکتے ہیں مالا بھی کہہ سکتے ہیں ہاں مجھے گاڑی چلانے آتی ہے یا پھر مالا گاڑے چلاول رازی نیکس سینٹینس ہے کیا آپ سو رہے تھے اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کیا آپ سو رہے تھے تو پرسطو لینگویج میں کہیں گے آیا تاسو ادھوے آیا تاسو ادھوے اور اس کے جواب میں اگر کہتا ہے کہ نہیں میں جاگ رہا تھا نہیں میں جاگ رہا تھا تو وہ سمپل پشتوں میں کہے گا نا زوی خوام نا زوی خوام نہیں کا مطلب ہے نا میں کا مطلب ہے زا جاگ رہا تھا وی خوام نیکس سینٹنس ہے آپ کہاں کام کرتے ہیں یہ سوالیاں جملہ ہے اگر ہم کسی سے بھی پوچھتے ہیں اپنے یار دوستے یا پھر کسی سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں تو پشتے لیونگج میں کہیں گے تاسو چرتہ کارکوے تاسو چرتہ کارکوے یا پھر تاسو کمزائی کارکوے آپ کا مطلب ہے تاسو کہاں کا مطلب ہے چرتہ یا پھر کمزائی کام کرتے ہیں کارکوے اور اس کے جواب میں اگر کہتا ہے کہ میں بینک میں کام کرتا ہوں میں بینک میں کام کرتا ہوں زہ بینک کے کارکوم زہ بینک کے کارکوم میں کا مطلب ہے زہ بینک میں بینک کے کام کرتا ہوں کارکوم نیکس سینٹنسے کیا آپ نے ناشتہ کیا یعنی اگر ہم کسی سے ناشتے کے بارے میں پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ نے ناشتہ کیا تو پشتے لیں ہم مجھ میں کہیں گے آیا تاسو ناشتہ اکڑا آیا تاسو ناشتہ اکڑا اور اگر کہتا ہے کہ ہاں میں نے ناشتہ کیا ہاں میں نے ناشتہ کیا یا پھر ہاں میں نے ناشتہ کر لیا تو وہ پشتے میں کہیں گا آو ماں ناشتہ اکڑا آو ماں ناشتہ اکڑا میں نے ناشتہ کیا یا پھر میں نے ناشتہ کر لیا ماں ناشتہ اکڑا نیکس سینٹنسے کیا آپ کے پاس موبیل ہے کیا آپ کے پاس موبیل ہے آیا تاسوسرا موبیل شتا آیا تاسوسرا موبیل شتا آپ کے پاس تاسوسرا موبیل ہے موبیل شتا اور اگر کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس موبیل نہیں ہے نہیں میرے پاس موبیل نہیں ہے تو وہ پشتوں میں لینگویج میں کہے گا نہ زمسرا موبیل نشتا نا زماسرا موبیل نشتہ یا پھر اس طرح بھی کہ سکتے ہیں کہ نا ماسرا موبیل نشتہ نہیں کا مطلب ہے نا میرے پاس ماسرا یا پھر زماسرا موبیل نہیں ہے موبیل نشتہ نیکس سینٹنس ہے آپ کی گاڑی کہاں ہے آپ کی گاڑی کہاں ہے ستا گاڑے چرتا دے ستا گاڑے چرتا دے یا پھر ستا سو گاڑے چرتا دے آپ کی گاڑی ستا گاڑے یا پھر ستا سو گاڑے کہاں ہے چرتا دے ہم اگر کہتے کہ میری گاڑی یہاں ہے میری گاڑی یہاں ہے تو پشتلینگوز میں کہیں گے زما گاڑے دلتا دے میری گاڑی زما گاڑے یہاں ہے دلتا دے یہاں کو دلتا کہیں گے سو دوستو آج کیلئے اتنا ہی کافی تھا یہ تھے کچھ سوالات کے جوابات جو میں نے آپ لوگوں کو پشتو زبان میں سکھا دیئے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں مزید اسی طرح پشتو ٹرانسلیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لالا عمران کو اپنے ساتھ ضرور سبسکراب کر کے بلائکن کو آل پر سیٹ کریں تاکہ اسی طرح پشتو کے لیکچر آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ